امام حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو لکھا ہے اور علامہ سابونی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ مختلف اوقات میں لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تین لوگ گزرے ہیں ایک تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب انہوں نے اپنی فراست سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے منتقب فرمایا دوسرا عزیز مصر جسے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اللہ نے سمجھایا جب کوئی نہ جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا مقام ہے بحیثیت غلام خریدے جا رہے تھے لیکن عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کیا کہا اکریمی مثواہو اس کا رہنا سہنا اچھا رکھو اور اللہ اس کو بڑی اجزت دیں گے اور تیسرا جو ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا کہ یا ابیتی استعجرہو اے ہمارے ابا ان کو اجرت پر رکھ لیجئے بے شک جن کو آپ اجرت پر رکھیں ان میں یہ سب سے بہتر اور طاقتور اور امانتدار انسان ہیں تو اس طرح ان تین لوگوں نے تاریخ میں اسلامی تاریخ میں اپنی فراست سے ان لوگوں کو پہچانا جن کا اس وقت وہ مقام نہ تھا لیکن اللہ عز و جل نے ان کو وہ مقام دیا کہ سبحان اللہ